یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ سیدہ زہرہ علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ یہ اردو ترجمہ ہے پاکستان میں چھپا ہے اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل قدر ایمہ محدیسین میں ان کا شمار ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد اویس سرور مختبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے یہ چھپا ہے اس کی جل نمبر گیارہ کی صفحہ نمبر چار سو تریاسی کتاب المغازی اور حدیث کا نمبر ہے اڑتیس دو سو ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن بشر نے ہمیں بیان کیا محمد ابن بشر نے حدثنا عبیداللہ ابن عمر ہمیں بیان کیا عبیداللہ ابن عمر نے حدثنا زید ابن اسلم ہمیں بیان کیا زید ابن اسلم نے عن ابیہ انہوں نے اپنے والد سے اسلم ان کا نام تھا اسلم کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کان علی وزبیر یدخلانی علی فاطمتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ سیدہ زہرہ کے پاس آیا کرتے تھے وہ سیدہ زہرہ کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے اس خلافت کے معاملے میں فلما بلغ ذالک عمر ابن الخطاب جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی خرج حتی دخل علی فاطمہ تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرہ کے پاس آئے فقالا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما من الخلق احد احبہ الینا من ابی حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لئے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لئے کوئی محبوب نہیں ہے وَأَيْمُ اللَّهُ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ اِنِشْتَمَا هَا أُولَئِ النَّفَرُ عِندَكِ اَنْ آمُرَ بِهِمْ اَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ اس کا ترجمہ ان الفاظ کا ترجمہ میں یہی اس جبندی عالم دین کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی معنی نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دی وَأَيْمُ اللَّهُ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَانْصَرِفُ رَاشِدِينَ فَرُو رَعْيَكُمْ وَلَا تَرْجُعُ عِلَيَّ فَانْصَرَفُ عَنْهَا فَلَمْ يَرْجُعُ عِلَيَّ حَتَّى بَایَعُ لِعَبِي بَكَرَ آگے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرہ نے کہا کہ خدا کی قسم خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے پس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو میری طرف واپس نہ آنا چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے بیعت نہیں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس نہیں آئے یہ حدیث ہے مصنع فرمی شہبہ کی حدیث کا نمبر ہے 38200 38200 یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زہرہ کو یہ کہا کہ میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلاتوں گا اتنی بات حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے جتنے بھی یہ راوی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے مصنع فرمی شہبہ کی اس روایت 38200 کے حوالے سے یہ راوی اہل سنت والجماعت کی جو اسح کتابیں ہیں یعنی بخاری مسلم اس کے راوی ہیں بخاری مسلم کے راوی ہیں لہٰذا کوئی شخص ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہیں کمزور راوی ہیں